بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مبارک وسلم جناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج کل معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بیماری پھیل چکی ہے کہ مردوں کے عورتوں کے بچوں کے جو بال ہیں وہ بہت زیادہ گر رہے ہیں کسی کے بال کمزور ہو رہے ہیں کسی کے بال گر رہے ہیں اور وہ کئی ڈاکٹر حضرات سے حکیموں سے طبیبوں سے اس حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور انتہائی پریشان ہوتے ہیں حالانکہ ان کی اتنی زیادہ عمر نہیں ہوتی لیکن پھر بھی گنجہ پانجہ ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور اسی طرح خواتین جو ہیں ان کے بال کسرت سے گرتے ہیں اور چھوٹے رہ جاتے ہیں تو وہ اس وجہ سے پریشان ہوتی ہیں آپ لوگوں نے بھی یوٹیوب پر بہت سے ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلان چیز کو استعمال کرو کوئی کہہ رہا ہے فلان آئل کو استعمال کرو ٹھیک ہے ان کی ایک اپنی پروڈکٹ ہے لیکن جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ نہ تو میری کوئی پروڈکٹ ہے نہ کسی اور شخص کی بلکہ یہ رب کے قرآن کی آیات ہیں اور ایسی آیات ہیں کہ جن کو آیات شفا کہا جاتا ہے اگر آپ ان آیات کو پڑھ کر کسی آئل تیل پر جو ہے وہ دم کر دیں اور پھر اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے اور جن کے بال بڑھتے نہیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور جن کو گنجاپن کا مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ نے یہ ٹوٹل چھ آیات ہیں ان چھ آیات کو آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے یعنی ایک دو تین چار پانچھیں ہر آیت کو آپ نے اکتالیس اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے بلکل چھوٹی آیات ہیں پریشان نہیں ہونا اگر آپ بال گرنے کی وجہ سے پریشان ہیں اور اس پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے ایک بہترین عمل ہے رب کے قرآن کی آیات ہیں ان پر اگر آپ عمل کریں اور یہ پڑھ کر آپ کسی آیل پر دم کریں اور اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ آپ خود دیکھیں گے وہ آیات کون سی ہیں آپ کو سکرین پر بھی نظر آئیں گی آپ نے ہر آیت کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد اس آیل پر دم کر دینا ہے تو پہلے میں آپ کو وہ آیات بتاتا ہوں اور پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ کے تلفز میں بھی کوئی غلطی وغیرہ نہ ہو اور پھر اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں تو دیکھئے پہلی جو آیت ہے وہ سورہ توبہ کی ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ دوسری ہے وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُدُورِ یہ سورہ یونس کی آیت ہے اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر يَخْرُجُ مِنْ بُتُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلْنَّاسِ اور یہ پارہ نمبر چودہ کے اندر سورہ نحل کی آیت ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یہ سورہ بن اسرائیل کی آیت ہے اور پانچویں نمبر پر وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ یہ سورہ شعارہ کی آیت ہے اور چھٹے نمبر پر قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوْمْ وَشِفَاءٌ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے یہ چھے آیات ہیں ان کو آپ نے اکتالیس اکتالیس مرتبہ پڑھ کر آئل پر دم کرنا ہے اور استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آئل جس موتل وغیرہ میں ہے جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے اتنا نکال کر علیدہ رکھ لینا ہے اور یہ جو آئل ہے اس کو آپ نے کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہے اس کی بے عدبی نہیں ہونے دینی اور وہ جو آئل آپ نے نکالا ہے اس کو نکال کر اپنے جو سر کے بال ہیں ان کی جڑوں کے اندر اچھی طرح مساج کرنا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ اس طریقہ کے ساتھ اس کو استعمال کریں کہ جڑوں میں مساج کریں اور یہ آیات پڑھ کر آئل پر دم کر لیں تو انشاءاللہ بال گرنے باندھ ہو جائیں گے جو گنجاپن ظاہر ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر بال بڑھتے نہیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے گویا کے بالوں کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب کے سب ٹھیک ہو جائیں گے لیکن شرط ہی ہے کہ جس طرح آپ کو یہ طریقہ کار بتایا گیا ہے آپ نے اس عمل کو ویسے ہی کرنا ہے ہر آئیت کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ پڑھنے کے بعد دم کرنا ہے اور پھر جتنا آئل استعمال کرنا ہے اس کو اتنا نکال کر جو بالوں کی جڑے ہیں ان کے اندر مساج کرنا ہے اور اس کے بعد چاہیں تو پورے سر پر بھی تیل لگا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب پر رحم و کرم فرمائے اللہ رب العزت